اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوھر گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تاہنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر 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 کروں یارے گوھر گوھر کروں یارے گوھر 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 کروں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تھے کوئی مر بھی جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کی قبر سے فحض جاری ہو جاتا ہے اور کوئی ہوتے ہیں کہ جن کا شیشہ اکل ٹوٹ جاتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہوئے وہ کسی کو پتھر مارتے ہیں وہ پتھر سے فحض جاری ہو جاتا ہے پنڈی میں ایک لال شاد تھے مجذوب تھے صدر یوب ننگے پاؤں کو جائے کرتا تھا صدر بھی تھا پھر بھی ننگے پاؤں جاتا جب وہ اس کو ڈنڈا مارتے ہیں کہتا میرا کام اب ہو گیا اور آخری دفعہ گیا بہت کوشش کری مجھے ڈنڈا ماریں پتھر ماریں نہیں مارا اس لیے کہا اب میں گیا اور واقعی گیا مجذوب مجذوب اللہ کے عشق میں مجذوب ہو جاتے ہیں ان کا درجہ بہت ہے اب چونکہ وہ پاگل کہلاتے ہیں اس وجہ سے ان کے کچھ سلسلہ چلتا نہیں ہے وہ یہ پاگل نہیں ہے وہ اللہ کے پاگل ہیں اور وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے پاگل ہو گئے ہیں نا انہوں نے اپنے جان دے دی اللہ کے لیے دے دی ان کو مجذوب کہتے ہیں اب بھی حال میں ایسے مجذوب سمدری بابا تھے کراچی میں یہاں بھی حیدرباد میں بھی تھے وہ بابو سائیں سری گاڑ میں رہتے تھے یہ اس قسم کے مجذوب لوگ تھے لیکن یہ کی ہر حال عداء جو ہے وہ اللہ کو پسند دیئے آجی